یہ بات کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پیشنٹ ریلیپس ہو یاد رکھیں کہ جو ٹرائنگلر جو مفادات ہیں جو پیشنٹ کے اور ادارے کے اور ماں باپ کے ہیں اس میں جو کنسنسس ہے اصل وہ اس چیز پہ ہے کہ تینوں ہی ریلیپس نہیں چاہتے پیشنٹ ریلیپس نہیں چاہتا مرضی کے خلاف ریلیپس ہوتا ہے علاج کرنے والے ریلیپس نہیں چاہتے جب کوئی پیشنٹ ریلیپس ہوتا ہے تو علاج کرنے والے دل میں بہت شرمندہ ہوتے ہیں اور ماں باپ ریلیپس نہیں چاہتے کیونکہ وہ سٹیکولڈرز ہوتے ہیں اور ان کا تو سارا مشن ہی نیچے جا گرتا ہے اپنے حساب میں اگر کوئی پیشنٹ ریلیپس ہوتا ہے تو ریلیپس تو کوئی بھی نہیں چاہتا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ ہے وہ داخل کروایا ہے اور اگلے دن کوئی ملاقات نہیں ہفتے بعد کوئی ملاقات نہیں مہینے بعد یا چالیس دن بعد یا پنچ تالیس دن بعد ملاقات ہو رہی ہے اگر آپ اپنے گوگل پہ صرف اتنا لکھ دیکھ کہ ایڈکشن ٹریٹمنٹ کیا ہے یا سٹینڈرڈ ایڈکشن ٹریٹمنٹ کیا ہے یا ٹریٹمنٹ کیا ہونا چاہیے الکوہولزم کا یا ٹریٹمنٹ کیا ہونا چاہیے ڈرگ ایڈکشن کا یا ٹریٹمنٹ کیا ہونا چاہیے ایچ ایرس ایڈکشن کا اگر آپ اس طرح کی کوئی بات لکھتے ہیں تو آپ کو سٹینڈرڈ مل جائیں گے دبلیو ایچو کا سٹینڈرڈ مل جائے گا ورلڈ ہیلس آرگنائزیشن کا نائیڈا کا سٹینڈرڈ مل جائے گا ان سی اے ڈی ڈی کا مل جائے گا ہیز ہلڈن کا مل جائے گا بیٹی فورڈ سینٹر کا مل جائے گا تو ویلنگ ویز کا اپنا طریقے کار مل جائے گا اور اوفیشل طریقے کار جو دنیا کا ہے وہ بھی مل جائے گا کیا آپ ایڈکشن ٹریٹمنٹ کے لیے جب آپ آتے ہیں تو کیا آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ گوگل پہ جا کے لکھیں کہ ایڈکشن ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہے اور اس میں کون کیا کرتا ہے اور کس کا کیا ریکرڈ ہے کیا اس طرح کی کوئی چیزیں کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ ایسا چیزیں کریں تو آپ کو ہر چیز میں آسانی ہونے لگے گی گھڑیا انسان اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا سوئے ویسے تم کیا سر میں نے تو منٹ بھی نہیں سایا بکواس نہ کر تم میں ساتھ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجے لیکن فوری مدد حاصل کیجے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجے مدد حاصل کیجے مدد حاصل کیجے